مولانا اپل کلام آزاد طفل مطلعہ کی 138 سنگو یہوں میں پیدائش منائی جا لیے اس پرگرام کی صدر ہمارے موترم دن مخاب حافظ و خاری جناب محمد نئیم اور رحمان صاحب صاحب اور اس میں احزازی مہمان کے طور پر حافظ عبدالقریم صاحب اور ہمارے ٹی آر ایس پارٹی کے ہماری ہلخی کے ڈیویڈن کے جنرل سیکرٹری محمد شکیل احمد صاحب محمد ازرن جو کیارس خائد بھی ہے اور خیوم احمد اور محمد مصطبی احمد کی موجودتی میں جو یہ پرگرام رکھا گیا ہے میں تمام حلودہ ایڈیویشنل پینگل فیرچ حسائقی کے ذمہ داروں کا بیہت ممنوع مشکل جنہوں نے آنے والی جنریشن کے لیے مولانا ازاد جیسے رحموں کے لیے جو ملک کی آزادی کے لیے اپنے جان کی فرمانی دیئے ایسو کی یاد میں ایک تخریب رکھے یہ بہت بھی خابیریں گوارد بات ہیں میں علودہ ایڈیسنل ایڈ شوشل ویلفیر سوچائٹی کو گوارد بات دیتا ہوں کیونکہ ان کا یہ کارنامہ آنے والی دسلوں تک کیا دردتا اور میں سکتے ہیں میں سکتے ہیں کہ ہمارے جنگ کی آزادی میں بہت زیادہ آہین کو کلدار رہا کنے والے ہیں میں سکتے ہیں میں سکتے ہیں اپنے آفتان پر دیکھے ہمارے جنگ کے بہت بڑا شعور دیتا ہے کہ ان کی تعلیمی خدمات کو ان کی علیوی خدمات کو سلام کرتا ہوں اور اس ملک ہندوستان کے لئے بڑے بڑے پرگرام جن مروع دولن کئی پرگرام مولانا آزاد نے دیئے ناصر مولانا آزاد نے پرگرام دیئے جہاں ہندوستان اور پاکستان کا بڑھوارہ ہو رہا تھا یہ وہی مولانا آزاد تھے جنہوں نے پاکستان کے بڑھوارے اور وہ نے اس ملک کے ہندوستان کو چھوڑ کر جانا پسر نہیں کیا میں یہی رہوں گا یہی پیدا ہوا اور یہی مضاقت ہوگا یہ مولانا آزاد کا گناہ تھا آج ہم نے مولانا آزاد کی اس ماری کو اپنایا اپنا کر آج ہم ہم اس وطن عزیز میں ہم اپنے آپ کو شہری بنا کر یہاں پر اس ملک میں خیام کیے ہیں اور اس ملک میں پیدا ہوئے انشاءاللہ اس ملک سے بھی ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا میں مولانا آزاد کی ان دانشمندی اور دوراندیشی کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دہلی کی جامعہ مسجد پر ٹھائر کر کئی لوگوں کو پاکستان رضب کرنے سے روکا تھا میں مولانا آزاد کی ملک کے دور یعنی جنگا جنگا تحزید کے اتحاد کی پر مساہ دوں تو وہ ہمارے مہتمہ گاندی کے بہت خریبی رفاق ہمیں شامل کی جاتے تھے وہ ہر جگہ ہر لامہ وہ کامیاتے تھے اور آپ کی آپ کی پیدائشی مخام مکہ روکا ربا تھا اور میں مولانا آزاد کی تعلیمی خدمات کا بہت بڑا گربیدہ ہوں کیونکہ ان کی تعلیمات بہت ہی ہندوستان کی ریاض مشال راہ بھی کر رہی ہے اور ناصر بیئے بلکہ بی آر امیٹکر صاحب کے ہندوستان کے دستور بنانے میں کانسکیٹیوشن بنانے میں مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کنگار علاہ کیا ان کی تعلیمی خدمات کو ملک کے لیے یعنی جدوجد آزادی میں بھی آپ نے جو رول ادا کیا آپ کیونکہ آپ بہت بڑے خاندان کے تھے لیکن آپ نے سب چیز کو چھوڑ کر اس ملکہ آزادی کے لیے انگریزوں کے آگے کھڑے ہوئے اور انگریزوں سے مخابلہ کرتے ہوئے اس ملک کو آزادی دلانے میں آپ نے بہت بڑا رول ادا کیا مولانا آزاد کیوں کاؤشا کو میں سلام کریں سب چیز ایڈی کے تمام جمعہ داران کا بہت ممنوع مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور مجھے عزتوں سے نوازا اور مجھے ایز ایچیم گیس یہاں پر پرگرام میں بلایا میں آپ کی عزتوں کو احترام کرتا ہوں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو خبول کرے انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ اس ارگنائزیشن کو جنگوگری راچوگری ترخی عطا کرے اور مجھ کو آوار دینے پر میں تمام ذمہ داران کا خصوصا ہمارے حافظ صاحب کا اور دوسروں کا بہت بہت ممنوع مشکور ہوں جنہوں نے ہم کو یہاں پر یاد کیا اور اس پرگرام کو روبعہ بل لایا مجھ کو یہ ناتشیز کو مولانا آزاد کے آوار سے مولانا نے دیا میں ان کا بہت ممنوع مشکور ہوں جنہوں نے ہماری خدمات کو عدو میں خدمات کو کیونکہ ترنگانہ راستی سمیتی میں مولانا نے کہا کہ مردو کے لئے اگر کوئی زدوزد کرتا ہے کوئی عدو لکھتا ہے اور عدو کے بارے میں بتاتا ہے تو مولانا نے مجھ کو اکیا میرے علاوہ اور بھی لوگ ہیں انشاءاللہ مولانا نے مجھ کو غور کیا ہوگا اس لئے مولانا نے مجھ کو پسل کیا بھائی آپ تمام کا بہت ملتو مشکور جنہوں نے مجھے یہاں پر ملتو حزت اور عزت سے نواز کرتے میں تمام کا بیرم محمد موسکر ملتو مجھ کو پسل کیا یہ مولانا ازاد کا راہ تھا آج ہم نے مولانا ازاد کی اس مارے کو اپنایا اپنا کا راہ تھا ہم اس وطن عزیز میں ہم اپنے آپ کو شہری بنا کر یہاں پر اس ملک میں خیام کیا ہے اور اس ملک میں پیدا ہوئے انشاءاللہ اس ملک سے بھی ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا میں مولانا ازاد کی ان دانشمندی اور دوراندیشی کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دہنے کی جامعہ مزید پر ٹھائر کر کئی لوگوں کو پاکستان رضب کرنے سے روکا تھا میں مولانا ازاد کی علمی کے یعنی گرگا جمعہ تحزید کے اتحاد کی برسا دوں تو وہ ہمارے مہاتبہ گاندی کے بہت خریبی افاق ہمیش حامل کی جاتے تھے وہ ہر جگہ ہر لمحہ وہ کامیاتے تھے اور آپ کی پیدائشی مخام مکہ رکھ ربا تھا اور میں مولانا ازاد کی تعلیمی خدمات کا بہت بڑا گربدہ ہوں کیونکہ ان کی تعلیمات بہت ہی ہندوستان کی ریاض مشال رہا مجھ کر رہی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ بی آر امیٹکر صاحب کے ہندوستان کے دستور بنانے میں کانسکیٹیوشن بنانے میں مولانا ازاد ربطالعولے میں بہت بڑا کنگار رہا کیا ان کی تعلیمی خدمات کو ملک کے لیے یعنی جدو جد آزادی میں بھی آپ نے جو رول ادا کیا آپ کیونکہ آپ ایک بہت بڑے خاندان کے تھے لیکن آپ نے سب چیز کو چھوڑ کر اس ملک کے آزادی کے لیے انگریزوں کے آگے کھڑے ہوئے اور انگریزوں سے مخابلہ کرتے ہوئے اس ملک کو آزادی دیلانے میں آپ نے بہت بڑا رولہ رکھیا مولانا ازاد کی ان کاؤشہ کو میں سلام کرتا ہوں مگر میں اس ملک کے مرکز کی سرکار سے اور ریاست کی سرکار سے بار بار یہی مطالبہ کرتا ہوں مجاہد آزادیوں کو یاد تو کیا جاتا ہے اس میں بھی متاثرانہ روئیہ ہے اور میں یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے مولانا مولانا ازاد ملک کے لئے اپنے سب چیز کو نہیں ساور کر دیا تھا یاد تک کہ اپنے گھر فیملی کو پیسوں کو جان کو مال کو ہر چیز کو خربانی دی اور ملک کے دستور کے لئے ملک کے تعلیمی جان پھیلانے کے لئے ملک میں تعلیم کا کیسا سلسلہ شیروع ہو مولانا ازاد نہیں ہو کارنا مانجا نہیں میں مولانا ازاد ناصل ہوتے وہ کہ اسلامی اعتبار سے وہ فقیر قرآن بھی تھے ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ بہت بھی اچھی رہنمائی کی ہے مسلمانوں کو اور دوسری خوموں کو بھی ہمیشہ ساتھ لینے کا جذبہ انہوں نے مل کر سب سے متحد ہو کر اور سب کو ایک جہتی ملا کر آپ نے کام کیا میں مولانا ازاد کی میں مطالبہ کرتا ہوں ہماری ریاست ہماری ریاست کے وزیر اعلی مولانا ازاد کی یوم پیدائش کی تخارب کو ہمیشہ سرکاری سردے پر بنایا جاتا تھا اس بار آفیس اکھ کے آفیس اکھ کے بلد تعمیر کی ویسے ہم کو یہ دیکھتا ہوں میں یہی کہوں گا ملکی ریاست کے وزیر اعلی سے کیونکہ مولانا ازاد کی یوم پیدائش ترکاری طور پر بنایا جائے اور میں امید کرتا ہوں کہ آہندہ کے پرگرام میں انشاءاللہ ہماری ریاست کے وزیر اعلی کلوکو کلاچندر شکر آو صاحب خود خانر سے رفیس ہمارے مولانا ازاد حرمت اللہ کے پرگرام میں شرح ہوں گے میں ارودہ یہ پرگرام نہ صرف یہ پرگرام ہے بلکہ میں یہ پرگرام کو آنے والی نصروں کی رحمہ ہی کے لئے کہوں گا کیونکہ مولانا ازاد کو یاد کرنا اور ان کے نمہات کا ذکر ہونا اور نہ صرف وہ بلکہ ان کی آزادی کے لڑے بلکہ ہمارے اس ملک پہلے ملک وزیر تعلیم رہے ہیں نہ صرف تعلیم رہے بلکہ تعلیم کو کس طریقے سے اجاگر کرنا شعور بیدار کرنا نوجوان نسل کو کس طرح اچھی تعلیم اچھی تعلیم زیور سے آرازتہ کرنا یہ مولانا ازاد کا بہت بڑا کرنا نہ صرف مولانا ازاد ایڈیوکیشن مینیسٹر تھے بلکہ ایک اخبار کے مدبر میں تھے ان کا ایک حلیدال اگبا آتا تھا جو بہت تھی مولانا اکل کلام آزاد تعلیم ایڈیوکیشن یوم پیدائش منائی جانی ہے اس پرگرام کی صدر ہمارے مہترم مقام حافظ و خالی جناب محمد نئیم اور رحمان ساہیل صاحب اور اس میں اعزازی مہمان کے طور پر حافظ عبدالکریم صاحب اور ہمارے ٹی آر ایس پارٹی کے ہماری ہلخی کے دیویڈن کے جنرل سیکرٹری محمد شکیل احمد صاحب محمد ازرہ جو ٹی آر ایس خائد بھی ہے اور خیوم احمد اور محمد مصطبی احمد کی موجود میں جو یہ پرگرام رکھا لیا ہے میں تمام علودہ ایسی ویشنل ایڈ ویلفیر سوسائٹی کے ذمہ داروں کا بہت ممنون مجھ کروں جنہوں نے آنے والی جنرلیشن کے لیے مولانا آزاد جیسے رہنمہ کے لیے جو ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کی فرمانی دیئے ایسو کی یاد میں ایک تخاری رکھے یہ بہت بھی خابیر مبارکبار ہیں میں علودہ ایسی ویلفیر سوسائٹی کو مبارکبار دیتا ہوں کیونکہ ان کا یہ تار آمہ میں سکھوں گا کہ ہمارے ان کی آزادی کو بہت 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 خردار رہا کرنے والے جنہے میں ناسک فرمان بہت اپنی آمکان پر دیتے عوام بہت بہت بڑا شہور بیلار کیا ان کی تعلیمی خدمات کو ان کی علیوی خدمات کو سلام کرتا ہوں اور اس ملک ہندوستان کے بڑے بڑے پرگرام جل مرو عدول تئی پرگرام مولان آزاد نے دیئے ناصر مولان آزاد نے پرگرام دیئے جہاں ہندوستان اور پاکستان کا بڑھوارہ مولان آزاد تھے جنہوں نے پاکستان کے بڑھواری پرگرام کو چھوڑ کر جانا پسر نہیں کیا یہی روکہ یہی پیدا ہوا اور یہی مضابط ہوا آج ہم نے مولان آزاد کے اس ماری کو اپنا کر آج ہم اس وطن عزیز میں ہم اپنے آپ کو شہری بنا کر یہاں پر خیام کیا اور اس ملک میں پیدا ہوئے انشاءاللہ اس ملک سے ہمارا جنازہ اٹھے گا میں مولان آزاد کی ان دانش مندی اور دور اندیش کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دہنی کی جامعہ مزید پر ٹھائر کر کئی لوگوں کو پاکستان غضب کرنے سے روکا تھا میں مولانا آزاد کی ملک کے جنہ تحزید کے اتحاد کی تو مہات مغاندی کے بہت خریبی رفاق ہمیش حامل کی جاتے تھے وہ ہر جگہ ہر لہمہ کام آتے تھے اور آپ کی پیدائش مخام مکہ روکر ربا تھا اور میں مولانا آزاد کی تعلیم خدمات کا بہت بڑا گربدہ ہوں کیونکہ ان کی تعلیمات بہت ہندوستان کے ریاض مشاہ راہ ملک کر رہی ہے اور ناصیت یہ بلکہ بی آر امیٹ صاحب کے ہندوستان کے دستور بنانے میں مولانا آزاد رحمت اللہ نے بہت بڑا کنگار علا کیا ان کی تعلیم خدمات کو ملک کے لیے یعنی جدو جد آرزادی میں بھی آپ نے جو رول آزاد کیا آپ کیونکہ آپ بہت بڑے خاندان کے تھے لیکن آپ نے سب چیز کو چھوڑ کر اس ملک آزادی کے لیے انگریزوں کے آگے کھڑے ہوئے اور انگریزوں سے محابلہ کرتے ہوئے اس ملک آزادی دیل آزادی آزادی اس